سیدنا و مولانا قبل قاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہِ طیبین التوہرین المعصومین المظلویم اما بعدو فقط قالا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ ورسولہ واللزین آمن اللزین یقیمون السلاطہ ویعتون الزکاتہ وهم راکعون صدق اللہ علی العظیم سلوات ورمحمد ورحمد میرے محترم سامین صورہ مبرکہ مائدہ دی انتہائی معروف آیت رجیدہ میں جناب دی سامین پرند اشرف حاصل کیتا ہے ان مذہب شیعہ تھے لوگاند نزدیک آیتِ ولایت کیا جاتے ہیں خالق کائنات نے ادھے بچ ولایت دا ذکر خیر فرمائے خالق فرمائے دنے انما ولیكم اللہ کہتا ترجمہ الحمدللہ تمام دوستان ویاد ہے دہرا رہا سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے ورسولہو اور اس اللہ کا رسول اور اللہ کی اس رسول کے بعد وہ لوگ تمہارے ولی ہیں جو نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں رکوب کی حالت میں ہوتے ہیں اور زکاة آدھا کرتے ہیں اللہ دی بھی لایت دے مطلق کسے بندے میں شبہ نہیں رسول اللہ دے ولی ہے انتے کسے میں شک نہیں یہ دے بعد جو لوگاں دیا سکتاں کی تیاں گئی ہیں زیادہ سخت لوگاں سمجھ دے ہیں اہل حدیث لوگاں اہل حدیثاں نو زیادہ سخت مسلمان سمجھا جاندے ہیں کہ اوہ بڑے سخت ہوتے ہیں میں مکہ شریف جو کتاب خرید دی اوہ دا نائے جو بابِ صدقہ انہا قائم کیتا ہے بابِ صدقہ وہ فرمان دنی یہ جو آیتِ ولایت ہے نا اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ وَلَّذِينَا آمَنُ اللَّذِينَا يُقِيمُنَا الصَّلَاطَا وَيُوتُونَا الصَّقَاطَا وَهُمْ رَاکِهُونَ وہ اہلِ حدیث حال میں دین لکھ دیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکوع کی حالت میں صدقہ دے دی راضی تجھ سارے بندے ہوئے ہو کہ اہل حدیث بھی من گئنے کے اے آیتوں نے اتری تھوڑی جی جی پریشانی تو انہوں ہی ہے وہ رضی اللہ دی ہوئی اے اوہی میرے لو معذرتِ میں نہیں آکھا جی میں لکھے آسی میں پڑھ دی کہ صدی کتابِ انہا رضی اللہ لکھے ہیں اوہ دیتے سادہ شیعہ بچے پریشان نہ ہوں بڑی چھتی پریشان ہوں جنہیں جذباتی قومیں کہ لاؤ جی رضی اللہ جی انہیں لکھے آتے گو مولوی بھی نار یاک شڑے آ تے دل کرتے گو میر بان بچوں آنکھیں دو آنکھیں بیش ہوں تے بندیاں کتا دو آنکھنا کھلو جائیں ایک وجہ ساں ڈاوی پہ آنکھنا بیش ہوں غصہ نہیں کرنا جی اس لکھے آئے تو میں پڑھے آئے ایک گلدہ میں نے اطماع دے ادھے ناری میں نے نہیں دوں دی تو انہوں یارام نہ ساونا چاہی دے قرآن تے میرے حط میں اے رضی اللہ لکھ دین تامی علی احمد اللہ لکھ دین تامی علی تجھے کچھ بھی نہ لکھن علی فیر بھی علی کہ حالت رکووج جڑی سکات دیتی ہے نا حالت رکووج یعنی ایتھے رکوو کر دیا پچھے ہاتھ بدا ہے ویسے اے ہو جائے کرم کام کرن نارلہ نماز ہوں دی رہی بندہ تے پہتا کھر گیا تو نماز موک جاندی حضرت طریقہ پچھے ہاتھ بدا ہے تک کسے انگوٹھی لائیے آپ لائیے تو چھتی لائن دیئے میں بیانا جارا اپنی انگوٹھی جہاں صدقہ جائے مجھے اپنی انگوٹھی آپ لائیے تو سوکھی لائن دی جہاں کوئی لائے پامے کٹی کھولی ہوئے لائن دیئے اکھی ویسے ہی تو ارادہ ہوئے کو لا کے لائے جاتے بندہ ہاتھ بھی کچھ اگر تلا کردن دا صدق کردن دا پلال ہے امیرلو مومنین نے بتائیے انگوٹھی آتا کرن واسطے اس لائیے لائن واسطے ویسے اے کوئی عام سوالی لگتا نہیں پتائے نو ہی ایسی ایس آتا کرنی ہے بہت سوگریہاں ویسے اے میرے مہنہ نے کہ میں نے کوئی ایسا پروگرام لگتا ہے الہی پروگرام کوئی اللہ کی طرف میں پروگرام لگتا ہے موضہ علیہ عطا کیتی ہے وہ لے کے چلا گئے حضرت علیہ نے کسے رزیزہ لکھے ہے پھر بھی حضرت علیہ نے رحمت اللہ کو لکھے تیمی علیہ نے بہرالہ کام چکے علیہ نے کیتا ہے لہذا تیسرا ولی بھی علیہ کوئی دوسرا نہیں لیکن اس آیت آخری حصے بچ جمع دس ہی گئے حضرت علیہ کے لئے آواز نے نہیں آئی واللہ زینا واللہ زینا کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں اللہ زی ایک نواندن اللہ زینا زیادہ نواندن سراط اللہ زینا سراط اللہ زینا مہربانی سراط اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ کیڑی راہ اللہ کچھ ایسی دھیا تھے دو نے ایک ستھی جنہ میں جاندی تینوں کیڑی چاہی دی فوراں بندنے آگیا میں نوہ ہونے چاہی دی سراط اللہ زینا مجھے ان بندوں کا راستہ چاہیے مجھے ان بندوں کا راستہ چاہیے بندے کا نہیں سراط اللہ زینا انعمتہ علیہ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوں جن پر تیرے انام نازل آئے اوہ نرہ اللہ اللہ کرنے والے اوہ بندے دے چپے گئے جے یار نماز دے اللہ دا ذکر ہے پچھ آگا جن نماز دے بندے ہین نماز اچھ کچھ بندے ہین نماز اچھ کچھ بندے جنہیں نماز پڑنے والے نہیں ہو بندے اور نہیں جنہ دا ذکر نماز اچھ نہ ہوئے تو نماز نہیں ہندی ہو بندے اور نہیں نہ پھر کہہ دے نا چاکہ نہ ہو چاکہ نہ ہو جی میں پھر کہہ رہا ہوں جنہیں بندے نماز پڑھنے ہو بندے اور نہیں نہیں اجس وعد نہیں آیا واقعی میں سلاة میں ذکری سورہ مبارکتاہ سوڑوں پارا خالقوں نے نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لئے نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لئے نماز ہے اللہ دا ذکر کدا ذکر اللہ تھا اے مشدے بندے آگئے ہیں صراط اللہ زینہ اللہ نہیں اللہ تھے بندے نہیں وہ وہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئے وہ وہ ہیں جن پر اللہ کے انام نازل ہوئے یہ دہ مطلب بھی کچھ بندے اہل جنہ تا ذکر نماز چنہ نہ ہوئے تا نماز نہیں ہوں شینیاں دی نہیں سنیاں دی بھی نہیں ہوں اہل khemad where ساندھی بھی نہیں ہوں دیوبندیاں دیؒ نہیں ہوتی اے وہ بندے نے جڑی سارے کائلات دے سانچے انہوں نے ذکر نماز ہے چوہے نماز ہم دی تے کدھر رہ گئی نماز ہی نہیں ہوتی اور نماز دا وجود ہی مکجن دا جنہاں دا ذکر بچے نہ آوے اور ہر بندہ میرے موہ لویندہ پہ بھی مولوی تین بندے یاد رہے میں نو یاد نہیں تو انہوں ہی یاد نہیں اور میرے موہ خوانا چاہتے ہو چلو مہداز دینا مہداز دینا تسی میں نو ہم تھوڑی خوانا چاہتے ہو کروں جا کے پوچھا مان یہ تو انہوں پتہ کروں پوچھن ٹور جاتے ہو انہوں نہیں مان ڈے ٹھیک ہے نام ہونے تھو انہوں جزائے خیل کے لیے اگر ہسے انہوں منڈے بھی نہیں کہ کروں پوچھن ٹور جاتے منہ میں اینہیں گن جائش دین تھے کہ میں کسی حال میں دینوں فون کر کے پوچھ لوں نہیں دین تھے لوجی بڑے پہ لحاظ ہو گیا ہو آن دے نے کار جانے آپ کدھر رہ گیا تمہیں اینی کنجائش بھی اسی نہیں دیندے یہ گل کی تیا تو قرآن سامنے رکھ کے ایک بندے دا سر جنہ دا ذکر نماز چنہ کریے تو نماز نہیں ہوں دیں تو کنجائش تو اسی میں فون کرن دی میں نہیں بدین دیں چلو ٹھیک ہے اینی کنجائش دیو تو ہنو قرآن دا واسطہ جے ایک واری درود پڑھو اے یوں بندے نے مولا کائنات و جزائے خیرہ سبحان اللہ مہربانی ہے مہربانی ہے وہاں پیر کمارے کمارے بھرگ پیر کمارے اے اے تے نائی پند دا ایسا ہے پھر سارے جاننوں سے پند دا نائی دا چڑھ دا ہے جنہا ساڑھا پیر ہے نا او کمار ہائے ہائے پیر کمار جو ہے باقی کائنات کسے دا پیر کمار ہے ہی نہیں انہوں میرا دل کر دے پھر اپنے پیر دا کمار بھی کوئی جناب دے سامنے جو میں پتہ ہے تھوڑا جا پیش کر دے میرا پیر اچھا اللہ جناب جتھے کائنات دے کمار مقدن ہے نا او تھے محمد دی جتیہوں دی جتھے کائنات دے کمار مقدن ہے اچھا بروز حشر بھی ایک مقام محمود ہے جتھے میرے نبی نے پیر داکے کھلونے ہیں جتھے نبی کھلونے ہیں وہ مقام محمود ہیں محمود میں نے جس کی اللہ تعریف کرے ایدہ مطلب ہے وہ مقام محمود ہے جتھے نبی کھلونے ہیں پیر کمار کارونے جنہیں نان رکھے ہیں مولا انہوں درجات جو بلندی عطا فرمائے جنہیں رکھے ہیں پیر کمار ایک کی پیر ہے جنہیں کمارے کنہ کمارے جتھے کائنات دے کمار مقد جان او تھے محمود دے پیرہوں دینے اچھا منے انہوں ہیں جنہوں محمود آکھے آئی تھے پیرے انہوں نے پیر کمال میرا خیال ہے آئندہ تُساں پیر کمال کسے اور کام بھی ہونا ہوئے مجلس نام ہی ہوئے جدو تو انہوں کو آکھے نا توں پیر کمال چل رہے ہیں تو آٹے زین چھتھلے کھلو تا محمد آجانا چاہیتا ہوتا کھلو تا حالی ہے میرا پیر ہے ہی اس کمال تا شکریہ کے میں میں ارز کر رہا کہ جتھے جمع دا سی لیا تھا جمع دا سی لیا اہدن سرات المستقیم سرات ایک لیکن سرات اللہ زینہ اللہ زینہ زیادہ نہیں اللہ زینہ زیادہ ہوتے نہیں اینکو عربی دمائم پڑھا کے جانا اللہ زینہ میں زیادہ لوگ اللہ زینہ میں ایک لوگ ہو واللہ زینہ وہی زات ہے جتھے زینہ ہوندہ ہے اتھے اکے ہو واللہ زینہ وہی تو ہے سبحان اللہ زینہ ہائے ہائے وہی تو ایک سبحان زات ہے جتھے آیا ہے اللہ زینہ جتھے آئے گا سرات اللہ زینہ ادھا مطلب ہے ہون ایک نہیں ہون زیادہ نہیں جیڑی آئیتیں بلائیتیں نا اللہ بھی ایک ہیں تو محمد بھی ایک نہیں اگرے اللہ فرمان دائے واللہ زینہ آمن اللہ زینہ یہ جنہیں بار بار زینہ آ رہے ہیں ادھا مطلب ہے کہ کچھ جمع دا سی گئے کچھ زیادہ نہیں جنہیں یکیمون سلاتہ وہ ایسے ہیں کہ قائم رکھتے ہیں نماز کو وہ یو تونت زکاة اور دے دیتے ہیں زکاة کو کس حالت میں وہم راکے اون پڑھے ہیں لوگاں لکھے ہیں کہ یہاں الواعو للحالی یہاں جو واعی آیا ہے یہ واعی حال کے لیے آیا ہے یہ کسی ایسے کے لیے آیا ہے جو رکو بھی اسی وقت کرتا ہے زکاة بھی اسی وقت دے اسی حالت میں رکیو کرتا ہے اسی حالت میں زکاة دیتا ہے اور حضرات وہ میرا پیر علی ہے وہ پیر کمال ہے وہ پیر کمال ہے اور وہ میرا پیر علی ہے اذا مطلب حضرت علی تو بعد امام حسن نے اس تو بعد امام حسین نے ولی نے ولی نے محمد بالل Nä soldier Grenhi علی نے سجاد علیہ السلام ولی نے جامر ساتھگی لیے سلام بھی ولی نے ایسے کطار بیشتے ایسے اللہ زینہ بیشتے موسیٰ قاظم بھی ولی نے اٹھوا نامہ بھی ولی یہ دسویں یارمہ بھی ولی یہ حضرات علماء اسلام ہمیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جب عیسیٰ آئیں گے ساتھ کون آئے گا اور جو وہ آئے گا تو ساتھ عیسیٰ آئیں گے پوری کائنات جاندی ہے وہ امام مہدی ہیں اور اسی ولایت کو سمجھانے کے لیے اس کو اللہ نے ولی اول اثر کہا ہے ایک ولی ہے ولی اول بولو یار ولی اول اثر پہلے ولی محمد و بعد علی نے تھے آخرے ولی ولی اول اثر نے توڑی خیر ہو جی یہ ولی بہت زیادہ نے لیکن کمانے میں ولیت علی دا لوگ اندرے توڑنو علی دی ولیت دا بڑا وقت بڑے ہیں حضرت امام حسن دی ولیت دا فکر کوئی نہیں حضرت امام حسن دی ولیت دی فکر کوئی نہیں حضرت امام رہزاد دی ولیت دی فکر کوئی نہیں وہ دے باستہ جی میں مسکر آدمی ہیں میں کو کسے نا آڈا تا نہیں لانا البتہ میں اہمیت دے سنیے ضرور ولیت علی دی بھئی اہمیت میں دا سکھنا نا اور یار کمالے بندہ کھلو کے اندر پائی جی اندر تو یاو بیکھو دو سہی اور چلو پہن جی کپڑا بچنا اندر ایک واری بیکھو دو سہی نا لے آجے بیکھو دو سہی اور نا لے آجے بیکھو دو سہی حضرت علی علی علیہ السلام دی ولائت دی حمیت تمام خاندان دی ولائت دو نمائے نہیں کہہ رہے ہیں تمام خاندان دی ولائت دو نمائے ہوری کسے دی ولائت نہیں جتنی وطنی وضایت علی ہے اتنی وضنی ولائت حسن ہے اتنی وضنی ولائت حسین ہے اتنی ہی وضنی ولائت حضرت زہر علی علی علیہ دیل ہے خدا دی قسم ولی ہے اور جو کوئی فرق نہیں لیکن جڑی اہمیت ہے اور یار جڑی اہمیت چادر چپانچ سان پتول دی اہمیت وکھری سی اور یار سارے محمد نے سارے محمد نے لیکن جی تو تعرف ہویا وہ تو مرکز دا نام ہے فاطمہ یہ دا مطلب ہے جڑی گلتی ہے یہ تو ہوئے وہ منجہ نہیں چاہی دی میں ایک روایت تور سامنے پڑھ رہا کتاب دا نائے جناب الشافی ترجمہ اصول کافی اصول کافی تھی روایت تھی جناب ساریل کتاب ہے نا پتا ہو جائے اصول کافی ساریل کتاب ہے نا اے ایس ویڑے میرا خیال ہے مجدن سے شیعہ ہی رہ گیا ہوندے اور جہ کو حیال نے سنت آیا بھی ایک دو ترہ وجہ تک ایک دو وجہ تک دو سنی بھی بیٹھا ہوگے تو کوئی گاڑ نہیں لیکن کتاب شیعہ دیئے جی کتاب دا نا کافی ہے میرے چھینے امام تو روایت ہے وہ بھی سنا دینا میں کر دا میرے چھینے امام نے جو لفظ دا کھرے میں اوڈا ترجمہ توڑے سامنے پڑھ دینا قرآن دی سائر تھی میں لکھ کے تا رکھے نے کہ قرآن ہاتھ ہے چوبے تھی چھینے دا فرمان پڑھ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بھا میرے چھینے امام فرمان دے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہم وہ خان وادہ ہیں ہم وہ وہ ایک نہیں ہوں اللہ ذینا ہم وہ خان وادہ ہیں ہیں جن کو پہلے اللہ نے ہمارے ناموں کو بلند کیا ہم وہ خان وادہ ہیں جن کے ناموں کو اللہ نے پہلے بلند کیا میرے حال ان چیتا پہ آنڈا ہو وگتوانوں جنہا اللہ نے آدم نوا کیا سی کچھ نام یاد کر لے فرمان دے نے پہلے اللہ نے ہمارے ناموں کو بلند کیا چھینے میں امام فرمان دے اور جب آسمانوں میں اور زمینوں کو پیدا کیا تو اس وقت زمین و آسمان کی پدائش کے بعد چھینہ پہ آنڈا ہی نہیں پتا تھے صادق پہ آنڈا ہی چھوٹنا رہے تھا تعلق ہوئی نہیں میرے صادق امام پہ فرمان دے زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا تو ایک منادی نے اللہ کے کہنے پر ندا دی ندا ہولی نہیں ہندی ندا اچھی ہندی جنا کوڑ بندہ ہوئے انہوں مندہ ہے بندہ او گال سو او گال سو یا اوٹھے ہوئے او گال سنی ہے انہوں کی آنڈا نہیں اے اچھی بولو جی انہوں کی آنڈا نہیں جنہوں دے جزور ہے سینا جنہوں میرے چیسی میں لہا دیتا ہے جنہوں دے جزور ہے سی انہیں ندا کیتی اور ندا سننا میرے چھینے امام فرما دے اس نے تین مرتبہ ندا دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ قدوں جی تو زمین و آسمان خلق ہوئی ہے بندہ جے کوئی نہیں سی آئے زمین و آسمان جے بڑھے نے ایک ندا دینے والے نے ندا دی کیا؟ تین بار اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تین بار چھینے پہ آنڈا ہے اس نے کہا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ تین بار قرآن تے میرے حت نے چھینے پہ فرما دے اور تین ہی بار اس نے کہا اشہدو اللہ علیہ حق امیر المومنی اس نے کہا اللہ کے سوا عبادت کے لائے کوئی نہیں محمد اللہ کے رسول ہے اور علی حق بھی ہے اور امیر المومنین بھی ہے اس کا مطلب کچھ نہ تھا تو بلائت علی تھی مہربانی ہے دا مطلب ہے کہ اے ولایت ہے امام حسن دا بھی اعلان ہو سکتا سی لیکن کدہ اعلان ہوئے ولایت ہے علی دا مہربانی ایک اور روایت سنانا تے پھر مجلے شروع کرنا فکر نہیں کرنی وسیم صاحب آ رہا ہے نہیں منو دسے آ گیا ہے منو دسے آ گیا آ رہا ہے مطلب میرے تے پاس اڑھو وہ نہ آن تے تجھے آنکھوں بڑے اترے جے بندے تو تے قرآن سامنے رہا کیا دسے آنکھوں دینے پر کہتا ہے نہیں منو دسے آ گیا شاری دسے گینے پر آ رہے ہیں انہیں جنہاں ٹائم دسے آ گیا منو کو ٹائم میرے زین چھے ایک اور روایت پڑھا حضرت رضا علیہ السلام سے کیا بات ہے اٹھویں امام نے انو کسے بندے میں چند سوالات کیتے ہیں میرے دیلو بے خود سوالات کیتے ہیں میرے مولا نے فرمایا سوال کر وہ سوال کرتا گیا امام جواب دیتے گئے سوال کرتا گیا امام جواب دیتے گئے وہ سوال کرتا گیا امام جواب دیتے گئے اور جب جوابات امام دے چکے تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھے آپ اس دین پر لائیے جو آپ پسند کر میں نے اس دین تے لیاو جیڑا تو ہنو پسند اپنے دین تے لیاو اے لفظ نہیں تم میرے مولا نے فرمایا اقرار کر اشہدو ان لا الہ الا اللہ وشہدو ان محمد ہاں محمد الرسول اللہ وانا علیا وسیع الرسول اللہ حضرت رضا نے اللہ کی وحدہ نیت کا اقرار لیا مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار لیا اور علی کے وسیع ہونے کا اقرار لیا یہ دا مطلب پاہ میں کوئی امام چھ ماں ہوگئے تو پاہ میں ست ماں اٹھ ماں ہوگئے یا ناما گیار ماں ہوگئے یا بار ماں ہر کسے نے اپنے سمدان وڑا دین جنہوں دس سے ہے ان ولایت علی پڑھائی لو جی اے میری تمہیر سے ہون میں دستر لگا پہ ولایت علی ہی اتنی ضروری کیوں ہاں صدقہ جمع میں موضوع ٹھیک رکھے ولایت علی ہی اتنی اہم ہے کیوں میں جتو کہ ولایت امام حسن بھی اسی مننے ہیں ولایت امام حسین بھی اسی مننے ہیں ولایت علی اتنی ضروری کیوں اے آج جتا موضوع ہے موضوع ویسے ٹائم آئی سارا نہیں ایک ٹائم اور مجلس مکانڑا ہوتا ہے میں موضوع رکھ رہے ہیں لیکن میں اگر دو تین آجتان مکمل کرنا ہوں تو پھر بھی میں سمجھنا میری بادری ہوگی کیونکہ موضوع لمبہ ہے حضرت علی کی ولایت اتنی ضروری کیوں پہلی آیت میں پڑھ لگا قرآن پاک دی اللہ ہو ولی اللہ زین آمنو اللہ ولی ہے ایمان وانو کا تو آڑی کے آب آت ہے اے صدقہ جامعہ میں چونکہ قبلہ میں ایک مرحلیں اتاہ کرنا ہے اس وقت مربانی کرنی ہے میں نوں یقین کرو کوئی میرا سارے مقصد واسطے کوئی ربائی ہوں دی نا میرے کو جیدہ جب میں ساری گل سنا سکتا میں ربائی پڑھ چاہنی تھی میں نوں نہیں ہوں دی صحیح گلے ساری گل میں شہر پڑھ دینا سی سارے زاکرین الحمدللہ ساری پوری پوری تقریر ایک ایک ربائی چیز باندھ کر دیں دیں کہ اس مورویدی پوری تقریر ایک ربائی چیز سن لو کیونکہ انہوں ملکہ آسل ہے اللہ انہوں ایک قوت دیتی ہے وہ پھر ساری تقریر ایک ربائی چیز فیٹ کر لیں دیں میں سے سانوں پوری تقریر ہی کرنی پہیں دیں کرنی پہیں دیں یہ میں کیا کیا اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اللہ ولی ہے حضرات ضروری اعلان سنیں امتاں مجلسان چاہتنا حضرات ضروری اعلان سنیں کئی بندے جیلے مجلس نہیں نہ سن دیں وہ اعلان بڑھتے آننا سنن خکڑیاں دا اعلان وڈے گوشت دا اعلان جلیبیاں دا اعلان بھائی کیا بات میں نے تسلی ہوگی ہے پہ تُساں میری گاڑ پوری سن کے جانے میں کہہ رہے ہیں اللہ ولی ہے ایمان والوں کا حضرات ایک ضروری اعلان سنیں ولایت علی سے شروع نہیں ہوتی اللہ سے شروع ہوتی ہے صدقے جانوان صدقے جانوان بہت صدقے جانوان سب تو پہلا ولی کونے جی اللہ کر وئی مولوی ترجمہ اللہ ولی ہے ولی تھا لیکن ولی نہیں علیہن دینا کر ترجمہ انہیں ترجمہ کیلئے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اس سے باست میں تیرے آنکھیں ترابیہ نہیں پڑتا جس کی اطاعت واجب ہو اس سے دوستی نہیں ہوتی مولا کائنات ہم جزائے خیر دے گئے جدی اطاعت واجب ہوئے ایمان والوں نے دوستی ایمان والی ترجمہ کوئی ہو کر جنہا اللہ نے فبد ہے ولی تھے میں ہی اپنے ہم اڑے آنکھا ایمان والی تھے تسیبے وہ اپنے ہم بچیاں دے جنہا مولوی نکاح پڑھنا ہوں دا جو آنکھا ہے ولی کتھے ہوئے پھر اللہ نے کوئی آنا چاہیے دے نا وہ سارے مولوی نکاح پڑھنا دا ولی کاروں نے یار اللہ ترجمہ مولوی آگیا دا مولوی نکاح پڑھنا دا ولی کتھے ہوئے ان وقت ہو اللہ پھکھڑ ماما چاچا جیڑا کو بڑا ہے پیو زندہ تو پیو دادا موجود ہے تو دادا کوئی پھکھڑ کو چاچا کوئی ماما جیڑا ہو دا بڑا ہے جیڑا ہو دا بڑا ہے اوہ دا ولی ہے یار جیڑا منڈے دا بڑا ہے بھئی کیا بات ہے ولی ہے یہ دا مطلب ہے بندے ناڑ بھی ولی لگتا ہے اللہ ناڑ بھی ولی لگتا ہے ہاں بھئی مولوی کیا دا ترجمہ کرنا ہی آپ نے آنا اوہ دیار تو آڈی کیا بات ہے جی راب ساڈے ناڑ بھی لگتا ہے آج جیڑے ابے بن گیا ہونا ابے تُسی سارے رابو اپنی اولاد دے جیڑے یہاں امہ نے پردہ ہے جو بیٹھیاں وہ بھی رب نے اللہ فرماتا ہے کول رب بر ہم ہو ما کما رب بھائیانی سگیرا اے میرے پالنے والے میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کا ہے صدقے 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 اٹھاؤ جیڑی اے رب بھائیانی پالن ورنو کول رب بر ہم ہو ما کما کہیں انوہوں دی آئیت رب بھائیانی سگیرا اے ہمارے رب ان دو ربوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا اے ہمارے پالنے والے ان میرے دو پالنے والوں پر رحم کر جدو ابے نال رب لگے او دو مانا ہو رہے جدو اللہ نہ لگے او دو مانا الحمدللہ رب آلامین اذا مطلب رب میرے نہ لگے مانا ہو رہے تو اڑے نہ لگے اے مانا ہو رہے اللہ اپنی ربوبیت دی چھوٹی جی صفت ماں پہ اوچھ رکھی ایسے واسطے سے زندہ ماں قرآن دی قسم اللہ نے ربوبیت دی وچو تھوڑی جی تھوڑی جی رمک اے مان چنانہ رکھی اندی جڑا روس کے جاندہ انو منان آڑا ہی کوئی نہ ہوندہ تو ساگا اور ہی نہیں فرمایا خدا دی عظمت دیکھ سنے ماں کلوں سب تو زیادہ اور روس دا ہے جدا کام نہیں کر دا اے جدا کام کر دا ہے اس طوریاں آپ کل دا ہے پنڈیاں کل دا ہے داڑ کل دا ہے انہوں پتا ہوندہ کارکی پکا ہے جدا سارا دن دوار ہوندہ ہے آوارہ ککھ نہیں کر دا او ایسے ویلے آکے پہنچ دا ہے کیپ کا ایسے جے کوئی آکھے ٹینڈے او کی اندہ ہے پھر ٹینڈے ساڑ رہے جے کتوں آ جائے ہو جنہیں ٹینڈے پہ جے نہیں او کی اندہ ہے جی تھو چامپا لب دی انہ او تھو گھا رہ جائے اے تھے ٹینڈے ہی بھگڑے نہیں کام نہیں کار نہیں ویلہ واندہ انہیں کتے تیرنا دے شکاری پہنڈیاں پہنڈیاں گلہ لوگ کر دیں سارے دن دا وارہ کبوتر با کیپ کایا ہے کیپ کایا ہے کامی شام کر رہا کرنے دے جی تھو چامپا لب دی انہیں کھانے او اس بھی کرمانے کدی نہیں آکھا پائی جائے کیوں گھسا کر دے ہو گیاں دے چلو ٹھیک ہے نہیں دے نانس ہے وہ جل آگے ہی مگڑیا ہوئے وہ باہر نکل جاندہ ہے انہوں وڈا پر آندہ جا جی تھو چنگی لب دیا لیا او دو چھوٹا بھی آندہ ہے جی تھو چنگی لب دیا لیا آجڑی مگر مگر آندی ہے نا انہوں مان دے بندے بندے نو پشتی پھر دیئے آجڑی میرا بوٹا نہیں جی بکیا آجڑی میرا کمڑا جی ہمونڈا ہے نہیں جی بکیا لوگ دکان داراں دے نیا اممہ پیڑا بھی ہوئی ہے آوارہ بھی ہوئی ہے کم بھی ہوئی نہیں کرتا تکتوں ہو دے مگر 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 میں نوہ دے نی صفت ربو بھی ہے اوٹھے کھلو کے مان دیئے پیڑا ہی سہی میمی چھڑ جاتے کدھر جائے گا الحمدللہ رب العالمین پیڑے تو پیڑے دا بھی رزق بند نہیں کرتا پیڑے تو پیڑے دا بھی رزق بند ہے آجڑا ماں سو ماما تو ود پیار کرے انہوں اللہ انہوں نے خدا دی کا سمجھے ماں لب کے پتر آوارہ نو کھوان دیئے نا اللہ لب لب کے فیراؤن نو بھی کھوان دا ہے حضرت موسیٰ فرمائے دا رزق بند کر دے فرمائے خبردار موسیٰ اوہ بندی آئی چھڑ گیا ہے میں خدا ہی چھڑ جاؤں جتہوں ساڑے نا رب لگ دا ہو دو مانا ہو رہے بولو جتہوں دے نا لگ دا ہو دو مانا اما نو رب باخل ہو لفظی مانے چھڑا اپنے استاد نو رب باخل ہو کارخانہ دے مالک نو رب باخل ہو چاہو دری نو رب باخل ہو جیدہ کھو تک کم کر دے ہو لفظی مانے چھڑا حقیق حضرات دوسرا اعلان سنیے لفظی مانوں میں رب عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے حقیقت میں رب صرف وہ ہے جس کو علی سجدے میں سار رکھ کے کہے عباد رب و مولد و ہم جزائے خیر اطافہ لاؤ جناب علی اببابی ولی ہے شکریہ دادا ولی ہے علی مولا علی مولا علی جمعہ برگناہ اے ولی دے مانے میں دستے لگا ولی دا مانا ذمہ دارے ولی دا مانا ذمہ دارے باکتیارے وارث حاکم ہیں وہ ماں جڑی مگر ہوں دی ہے نا روٹی باستے وہ ذمہ داری سمجھ دی ہے اپنی پھر کسے اور دی ذمہ داری نہیں کیا بات ہے اے میری ذمہ داری میری ذمہ داری تو انکہ جی بیکھا ہوئے گا ماں وہاں چپیڑا مار دی ہے نا سکرما پاک منڈے نو تیار کر دیا نے سرما پا دیا نے طبت پوٹر گرچ پا دیا نے طبت کریم لا کے وار سوڑے سوار کے نکر بوشڑ پا کے تیان دیا نے چل سکولے تیان دا میں نہیں آہا صدقے پھر وہ کریم دا بھی لیاز نہیں کر اے تنہ کھول چپیڑ مار دی سارا سرما بار آجند ہے وہ جن نے دکان دار بین دے اندنہ وہ اندنہ پینڈ کے ان مارشن لگی ہیں وہ تو پہ آکے اندہ مار مار لے جتی وہ اندھو دووے جی ہڑکے ہو گیا وہ تو انہوں کی ہو گیا اس میں دووے جی انہوں کھلو کے جڑا اندہ آرام نا ساڈہ ہے توہڈہ ہے آہے ہوئے آسی توہڈے نو آوارہ بھیگ سکنے آسی آپڈے نو آوارہ خبردار جو آوارہ گردی سے بچا لے اسے والی کہتے ہیں صدقے جامان صدقے جامان کسے نو فکر ہے سبچے دی بولو اور یار کسے نو فکر ہے پرانے زمانے چھو والی نو آن دے سن بولو انہوں نے نہیں سا آجے بھی نہیں ناندے بال بولو نو آن لگ یہ چاہ چاہ کر دیں اب بچے جی چھوٹے بیٹھے ہونا بیٹا توں آو بیٹا تسی توان نہیں پتا پرانیا زمانیاں چھو جی چھوڑے بندے سن نڑکے تھے لیں انہوں نے پیسے گڑی دے سن تھواتھے آنی یا چوانی یا کسے نو یاد آگیا ہے کہ نہیں آ یار سوچو یار سجدے جی ایسی ہو گئے ہیں یہ بچے ہو جی توانسی توانڈے توانڈے جیدے ہوں دے سن آو دو پارکشار کوئی نہیں سن دے آو دو کھیڑن آواز دے کھوڑے آن چی پیسے دبے ہوں دے سن وہ رکھ دیا کیوں سن بلہ ستر کرن لگیا نا کھوڑا مسترین ہوں دے سن اے بچے رپئیہ تھوک دے رپئیہ اٹھے آنی پانچ پیسے وڈا آنیا یہ تھوک دے وہ سارے کھوڑے ہی تھوک شڑ دے وہ کہا دے با سن دے سن باال ناندے نہیں سن نا جیڑے وہ پھر مان دے سی پیسے پھڑ وہ پھر بچے ہیں وہ کھوڑے چھوڑے چھوڑے پیسے ہیں کھوڑترن لگ بہن دے سن نکلتے تو نہیں سن نا وہ توان پانی پان دے سی وہ توان سابن ناندے سی وہ سابن اکھا جاندہ سی وہ وچو اکھا کھول دا سی کہ پیسے سن ہی تھے پیسے سن ہی تھے یہ دا مطلب ہے جیڑا پیسے دے چکرچ پہ جائنا وہ درہ جو مرضی کرنا پتا نہیں کسے بندے سوچیا یا نہیں پیسے دے چکرچ منڈا پہ جائنا دے سی وہ توان دے سی پا پانی پا یہ دا مطلب ہے پیسے گڑن دی لوڑ کیوں پہیے کہ وہ بچہ چونکے بچہ سی وہ جان دے ہی نہیں سی غسل دی ہمیت کی میں قدی فضول گال نہیں کی تی سار اٹھا اگر بچہ غسل تے تہارت دی یہ ہمیت سمجھ دا ہوگئے پیسے گڑن دی کو لوڑا ہے سارے نہیں بولے یار پیسے گڑن دی کو لوڑا ہے کیوں گڑے جان دے انہوں پتہ ہی نہیں غسل کی تے اوہ تکنل کیوں دین دے کدی پیسے بخوا کے دین دے کدی چپیڑا مار کے دین دے انہوں ولی آن دے اے ولی ذمہ دار ہون دے کسے انہوں گرز نہیں ہون دی کسے دا ترک کے مر جائے تہون دی میڑ لندی ہے ماں پیرا انہوں مر مر کے میڑ لندہ پہ ہو وہ میڑ لندہ ہی ولی نے میڑ لندہ ہی ولی نے جنہ دا ولی کوئی نہیں ہو باروں بھی میڑے نہیں ہو اندروں بھی میڑے صدقے جامعہ صدقے جامعہ مولد انہوں جزائے خیر دے میں کیا بات ہے تاہ تنسان شام نو دوپیر بنا دی تحصار اٹھاؤ جی میں کبلا میں ارز کر رہے ہا جے منڈا بچہ بال بیوکو اگر غسل دی اہمیت نو سمجھ دا ہوں تھا پیسے گڑن دی لوڑ نہیں سی نتیجہ دیا کسے تھی انچ نہیں آیا میں دین لگا تو اگر خیال خوابج بنی جو میں آگھا لگا حضراتی جائلان سنیے اگر بچے غسل اور طہارت کی اہمیت کو سمجھتے ہوتے تو پیسے گاڑنے کا کوئی مطلب نہیں تھا اگر بندے حسین کو سمجھ جاتے جنت کے کیلے دکھانے کا تو احمد بندے آل محمد کی اہمیت زباب کے ہو جاتے ہیں حضرات ولی ان وہاں دن جڑا ذمہ دار ہوئے اللہ ولی ان لذین آمان اللہ ولی ہے ایمان والوں کا تسی ان دو قسم نال مجلس پہ سن دے یعنی یہ دبل مائنڈڈ ہو سن دے بھی ہو تو بچوں صاحب لاندے بھی ہو کہ سین صاحب آؤنے ہیں کہ نہیں ہونا اے ان میں ہوں تو اڑ جو بھہم کر نہیں سکتا یا تے اللہ کرے وہ آجاں تو یا پتا لگ جاؤنا کوئی نہیں ہونا تکا مجمع مطمئن ہوکے میں انتہ سنن تسی میربانی کرو جو اللہ نو منظور ہے اوہ نہیں ہونا ہے جی آؤنے ہے تاہم یو منظوری نا نہیں ہونہ تاہم یو منظوری نا تسی میرنو تتیار نا سنن میرنو تتیار نا ویسے میں بچوں تو اڑیو خیال کٹ نہیں سکتا اس واسطے جدہ کوئی منتظر ہوئے نا اے مولا کو انو جزا دے ہوئے ہمیشہ قرآن دیکھ سے میں انو پاہمیں کی نا آرے لائیے نا انو پاہمیں کی نا آرے لائیے نا وہ دا انتظار مقدہ نہیں اے زمانہ پا انو سانو پاہمیں کی نا آرے لائے نا ساڑے بچوں مادی دا انتظار مقدہ نہیں جیڑا کے سیدہ منتظر ہوئے شکریہ تو ساکھ کمال انداز نہ سوئے ہیں پٹی صاحب جیڑا میں تو اڑنا وعدہ کیتا ہے میں اوہ دے مطابق پڑھ سکتا ایسی گار کو نہیں جیو تو ساکھ ایسی نہیں اہن جی توں کر لے اہن جا کے وہ کرنے گے اوہ دے مطابق میں پڑھ رہے ہیں اللہ ولی ہے ایمان والوں کا وہ ذمہ دار ہے کہ نہیں بھولو ذمہ دار ہے اللہ فرمان دا ہے وہ وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو ظلمت سے نکالتا ہے اور نور میں لے کے آتا ہے آجی میں ماں پدرن جہالت جو کرنا چاہتی ہے تے پڑھا کے علم دی روشنی چھے لیونا چاہتی ایک کردہ یو وجڑہ ولی ہوئے ایک دووے لفظ عربی تسینچ رکھو اے سورے تشریف تیم کنی ایک نور ایک ظلمت ظلمت میں نے اندھیرہ نور میں نہ روشنی اذا مطلب اللہ ولی ہے وہ اپنی ولایت کے ذریعے لوگوں کو اندھیرے سے نکالے گا نور میں لے آئے گا جو اندھیروں سے نکال لے اسے ولی کہتا ہے صدقے جاؤں اللہ ولی ہے کہ نہیں ہم سوال جو آپ دیکھا لاؤ گئی ہم پوچھیں جانا ہے تو ہاں دسی جانا ہے تو ہاں ہاں تیان کرنا اللہ ولی ہے ہے خیاروٹوڑی ہے وہ کتوں کھڑ دا ہے اپنے ملنوارے اندھیرے چھو کھڑ دا کدھر نور اندھیرے اندھیرے نور بیچ کیا دنے ظلمت نور اندھیرے روشنی ایک کام کنے کر رہے ہیں اللہ نے چونکہ وہ ولی ہیں ظلمت چکٹ کے نور چلے ان واسطے دو شیمہ ضروری نہیں ایک کول ایک فیل نہیں جرہا سکول ہی نہیں گیا وہ دے گئے میں مصورت کار لینا جڑا گیا ہی نہیں کرو ہی نہیں گیا تجرہ کو دو ترہ دن گیا ہے وہ میربانی کرے اچھ رہا اندھیرہ مکان بچہ سکولے جانتے ہیں ادھنا دو گلام دیاں ایک تھیوری دو جہاں اپریٹیگر جوہاں تو آنو بتا ہے میں گال لپڑی پوری کڑ کے چھاڑنا پاہ میں کنٹا لگ جائے پاہ میں سوا کنٹا لگ جائے یہ جتھے ٹائم تھوڑا ملے میں ہونے کے ماسل کرنا پہی منو رہن دیا کرو اور ترہے بندے جو کنٹے جو پڑ جاؤں تو ترہے چنگے سدھے نہیں ایک کینا مگن ہو لگے کیا آرے وہ ترہے پڑھا لگنے چنگے نا میں بیرونے ملک بھی آکھے ہیں میں یورپیچ بھی آکھے ہیں ٹائم تھوڑا ترہا سدھو ہے نا میلے ہاں وہ کہاں میلے جنہیں پڑھ لے آوی ہوتھے ہی لگا پھر دا ہے جنہیں پڑھنا ہے آوی ہوتھے ہی لگا پھر دا ہے وہ ایتری نا ہو سکتا کوئی لندن پڑھ کے آکھے میں چکوال چلنا ہوں ہوتھے ہی لگنا نا میرے عزیزوں گال جی مقصد ہے کہ میری گال جی پوری ہو لوے اللہ ولی ہے کہنے کڑنا چندہ پندیانوں ظلمت چھو کھڑنا کی تھے چندہ نور ہے سکول دی بھی ساتھ میں تاں دے نا کہ علم نور ہے جہالت اندھیرہ ہے جب آپ بچہ داخل اندھا ہے ادھنا ٹیچر دوے کم کر دے تھیوری بھی پریکٹیکل بھی پہلا انہوں اندھا ہے پہلا آپی آندھا نا پھر اندھا ایک دو اے چھو انہوں جان دے ہو میں ٹیچر رہا تن چار اگے گیان دے پیچھے پیچھے بچے ہیں بچے ہیں اندھا نہیں اے بی سی ڈی اگے کچھ آندھا ہے اگے کچھ آندھا ہے اگے کچھ آنکھ کھنا پہندہ ہے انہوں کول آندھا ہے اللہ تے بول دا ہی نہیں ظلمت جو کہ میں کٹے گا مولا نے کائنات ہم جزائے خیار دے اب آدھر وہ مہیرس ہو گئی میرا حسد ہی مہیرس ہو گئی ہے بولو یار کول کرنا پہندہ ہے کسے انہوں ہی اندھیرے چو کٹن کے نورہ لیونہ ہو گئی جہالے چو کٹ کے ہیلے میں چھ لیونہ ہو گئی وہ دے اگے گے لگنا پہندہ ہے چون 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 میں ننہ سا چونزا ہوں مرگی میری امی ہے میں امی کا بیٹا ہوں پنجا سال دا بندہ تو بے کیا دا ہوں دا میں مرگی میری امی ہے بندے اندھرے ٹیچر تبدیل نہیں ہون دینا علامہ ناصر عباد شہید یاد آگا جب میں پڑھے آنا کسے اس مثال نو دیکھیں تیر میں نو فرمان لگے جب پھا مارکے تیری مثال میں بڑے ہاتھ آماتے پڑھ دیتا میں کہا تو علی علی صرفی ہے میں مثال جو دیتی نا میں کہا ٹیچر بے گنا تھا چون 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 ایک کچھی دا قیدہ ہے اوہ کچھیاں واسطے ہو جیئے یا نہ ہوتی ہیں آئے 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 چون 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 اے احمد نصاب جنہی ہوتا چون 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 ایک کچھی پکی چون دا چون 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 میں نننا سا چوزا ہوں مرگی میری امی ہے اگے اگے ماسٹر ہوتا ہے پچھے پچھے بچے ہیں دنے نہ او چوزے ہوتا ہے اندھے نے تینا اے ہوتا ہے پڑھاندہ ہے نا پڑھاندہ ہے نا لہوے جڑا بندہ ٹیچر نہیں اوہ دو ترے دن کے سے گڑی چھ کرے چون 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 مگر بچے نا نا لگ گیا تینا انہا ساؤن نہیں دینا جیتے تو ستا ہویا اوہ دے بار آکے باری نا مول آکے انہاں آگنا چون 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 تینا پاگل کر کے انہاں مار چڑھ لے تینا ماسٹر روز آن دا ہے تو انہاں کجھ نہیں آن دے آئے آئے کیا بات ہے ماسٹر روز آن دا ہے تو کجھ نہیں آن دے دجا بندہ کرے تو انہوں پاگل کر دے دے پوری دنیا انہوں پتا ہوں دے یہ جو بچہ بن کے چون 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 کر رہا ہے یہ بچہ ہے نہیں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے بچہ بنا ہوا ہے حضرات قرآن میرے ہاتھ میں آل محمد بشر ہے نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے بشر بنے مولادون جزائے خیر عطا فرمانے شکریہ کبلا بڑی میں صدقے جاؤں گا مولادون جزائے خیر عطا فرمانے سار اٹھاؤ جی میرے خدا دیکھیں ہم نور جو بشر بنے انہ کی اصل نور ہے حضرات ایک اور اعلان سنیے جب آدم پیدا ہوئے تھے نا یہ بشر نہیں تھے یہ نور تھے یہ حالت نور میں تھے یہ دا مطلب ہے ایک بول کے الف بے ایک دو اے بی سی بولنا پہنے دا ہے انہوں کاؤ لاندھے صدقے جاؤں صدقے جاؤں جی زوار نے میں نے انہوں دا بڑا لطف ہے بلنا پہنے دا ہے لوگ کی کالج دے دوستوں دے لیں تو لوگ انہوں دے لیں تو انہوں بے کے میں انہوں کالج یاد آگیا لوگ یونیورسٹی دے لوگ دوستوں دے لیں وہ انہوں دے لیں یونیورسٹی کٹھے پڑھا یار وہ تو پتہ ہی نا کٹھے پڑھ دے رہے ہیں پرہ ہماری سکول دے دوستوں مل پہ ہیں تو انہوں دا چند دن رمضان تو پہلے تو اڈا میرا تار فورسی خدا دی قسم جدو میں توانو بے نانا میں نو مقتر گاہ شبیر یاد آگیا جمیں میں توانو اتھے بیکھے نا کربلا کربلا ہے اور نجف نجف ہے میں تو اڈے کہیں تو دوبارہ دھورا دیں حضرات تو یہ جو چون 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 کرتا ہے وہ بچوں کی طرح بنا ہوا ہے بچہ ہے نہیں میں لفظ بدلنا تا کہ ذرا گالج فکی نہ ہو جائے دوبارہ وہ یاکیت فکی ہو جانتی تھوڑا جی بدلنا وہ بچہ ہے نہیں اچھا جیزا سو یہ جڑی اممہ ہاں دی یہ چنگی پڑی ماں جڑی چنگیاں پڑیاں گلہ کر دی یہ شوہر نار پیو نار پر آنا اور بالنو کیاں دی لوٹی کھانی اور روٹی نو لوٹی کیوں ہاں دی اس پہ بچپن ہے نہیں وہ جانتی ہے اس سے روٹی نکلے گی نہیں وہ جانتی ہے یہ روٹی کہے گا تو اس کی زبان سے روٹی نکلے گی نہیں یہ لوٹی جلدی کہ لے گا اے ماں بچپن میں ہے نہیں وہ بچپن کی سطح پہ آگئی ہے بچے کو پڑھانے کے لیے وہ بچے ہیں نہیں وہ بچی بن گئی ہے اس کو سمجھانے کے لیے تیچر بچہ ہے نہیں وہ بچے کی سطح پہ آگیا ہے اس بچے کو سمجھانے کے لیے محمد تو بشر ہے نہیں بشریت کی سطح پہ آجا ان کو سمجھانے کے لیے صدقہ جامعہ مہربانی جناب پروفیسر اپنیاں سطح دیاں گل نہ کرے تو بچے ان کو کسی سمجھانے کے لیے اس کی سطح پہ آنا پڑتا ہے یہ خاندان ہم جیسوں کی سطح پہ آیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ ہم ان جیسے ہیں یہ نہ آتے ہماری طرح ہیں نہ جاتے ہماری طرح ہیں ایدہ مطلب ہے ولی اندھیرے چکرد ہے صدقہ جامعہ کچھے کھڑ دے نورل ایک کم کنے کرنے بولو اللہ نے وہ دو کم کرنے میں پی ٹی ماسٹر ریکھا جائے پی ٹی ٹھیک اگر پی ٹی ماسٹر دیاں باوہ کوئی نہ ہون مثال دے طور دے یہ نہ مثال دے طور دے کسے حادثت دیا باوہ نہ رہے پی ٹی سکھا سکتے کیونکہ وہ دا بولن نہ تے تلق ہی نہیں وہ دا پریکٹیکل نہ تلق اینج کرنا ہے انہیں پہلا کرنا ہے پھر اینج کرنا ہے پھر اینج کرنا ہے پھر اینج کرنا ہے ہون سمجھ آئی یا محمد نا نہ ہوندے تے نماز دی جا آج بھی کوئی صدقہ جامعہ مولادوں نے جزائے خیر دے تو سا مہربانی فرمائی مئنے سے میں پہلے ہی پڑھ دیتی آیت میں آج اپڑھ نہیں ہے بولو جی یہ دوے کم اللہ کر سکتے نہ بول دے نہ سمڑے ہون دے نہ کول کر دے نہ فیل کر دے میں کہا اللہ پاک آج ہو جی پھر بسم اللہ کرو کڑو سانو ظلمت چیوں کھڑو سانو نور ہے آج ہو فرمائے میں تُوڑے سمڑے نہیں آوگا ہے جی نہ بولو گے نہیں سمڑے آوگے نہیں کول کرو گے نہیں فیل سمڑے ہوئے گا فرمائے نہیں خواب چاہ جو گے فرمائے ترہ دماغ چھوٹا ہے میں اکبر ہوں تیرا دماغ چھوٹا ہے صدقے جاں میں اکبر ہوں تیرا غرم چھوٹا ہے میں کبریاں ہوں اور تُو اس سے گھر رہے ہوئے میں اکبر ہوں نہ تیرے خواب چاہ سکنا نہ تیرے خیال چاہ سکنا سمڑے کدھرے خیال چھو بھی نہیں خیال چھو بھی نہ سوچیں خیال چھو بھی نہ سوچیں میں سوچیں گا میں سوچیں چھو نہیں آمیں گا میں نوہ ویکھیں گا میں تیری نظر اچھے سننا چاہیں گا میں تیری سماعت رہنہ نہیں تکرام ہوں گا کہ میں کہا اللہ ظلمت چو کڑ کے نور چو کے میں کھڑیں گا ہو گئی جو مجلس سورہ مبارکہ حدیث ستائیس ہوا پارا اکبر یود لو ویہلو پہلے ویہلو ویہلو کوئی گا ویہلو فریدر چنگی طرح ویہلو آجے نہیں آجے بے کھوڑی نہیں نہیں میں جو گھر ضائع کرنی نہیں میں ٹیچر رہا خدا دی قسم پنجام انڈے پنجام انڈے کلاس ہی سنتے آخری دو بے کے آپ پس گلنہ کر دے تھا آخری میں انہوں کو آگیا کہا تو انہوں نے چھوٹی میں کو آگیا کہا تو انہوں نے چھوٹی وہ جاندے سنتے پہتے ہیں ہیڈ ماسٹر نے ساتھ کیا کہا کدھر جاندے پہ سکول ٹائم اوہ نا کیا سارجی ناسکر نے سانو چھوٹی دے چھڑی وہاں دا اوہ میرے نا واپس آئے میں نے ہیڈ ماسٹر کرنا کہا کی گھر میں جیئے نا دعا نا کوئی گل کر نہیں یہ بڑی اہم یہ نا دعا بچے ہیں کوئی اہم گل کر نہیں یہ میں پڑھانا پہ آتی یہ پچھے بے کیوں گل پہ کر دیں میرا خیال ہے کہ جا کے گل کر رہا ہوں میں انہوں ڈسٹرب نہیں کر میں اوہ میں کلاسوں کا ڈسان کوئی سکول ہوں ہی کر دے چھڑے ہڈ ماسٹر نے سکول ہوں ہی کر دے چھڑے اس پھرے ماں پہ وہ نال آئے انہوں نے آکھا مافی دے چھڑو کی کر دے مافی دے چھڑو میں کہا جیسا جگاندے انہوں کوئی ضروری گل نہ کر نہیں ہوں بھی انہیں توسی انہوں سکول پہ ہی دیں دے تو ساڑھا خیال ہے کہ میں انہوں ڈسٹرب نہ کریے جا گالبات کرنا وہ آخرین لگے مافی دے ہو ایج نہ کرو ماریا نہیں سدا ایسی میڑی پر کاردنے میں پاتا لگ گیا تو جو تیاں کھاندے با وہ پھر بے گئے اسی کسیل ڈسٹرب کرنا لے بندے نہیں بلکل نہیں ڈسٹرب نہیں ہونا بلکل کئی بندے مجلس پڑھتے پتے کیا اندر وہ اندر نے میں چاند منٹ آپ کو زحمت دوں گا خبردار ذکرِ حسین رحمت ہوتی ہے کھائی زحمت نہیں ہوتی جو زحمت سمجھتا ہے وہ مجلس میں نہ آئے جگہ کون زحمت ہے وہ کون ہی نہ آئے ایتھے بندے رحمت سمجھ کے ہوں دے ایک کون کٹے گا ظلمت چو اللہ چاٹوکبات میں انہوں میند کرنی پہنی دی تو انہوں تو جو کر اللہ کتھے کھڑے گا نورش او دے باستہ دو شام کون بھی فیل بھی میں کہا اللہ سامنے تسی ہوں دے نہیں اگے تسی لگ دے نہیں انسانوں کھڑو گے کتے لوگ کا اندرے میرے مگر مگر آجا کہ اللہ تُو اگے بھی نہیں لگ دا لوگ کا اندرے میں نے اس سمجھا تُو سمجھاندہ بھی نہیں کون نہیں کر دا فیل نہیں کر دا کریں گا کی خالق فرماندن ہواللزی وہی تو ہے وہی تو ہے جیتے ترجمہ تو بعد داد آئی نا تفیر نہ سمجھیں تفصیرہ پر رائے کر رہے ہیں یہ ترجمہ تو بعد یہ آگئی تو فرماندن فرماندن ہواللزی سورہ حدیث وہی تو ہے یونت زیلو علی عبدی آیاتم بیاناتن وہی تو ہے جو اپنے بندے پر آیتیں نازل کرتا ہے ہائے ہائے وہی تو ہے وہی تو ہے جو اپنے بندے پر آیتیں نازل کرتا ہے میں کہا اللہ کیوں اللہ فرماندن لیو خریجکم من الظلمات اللہ نور اسے کہہ دیا ہے کہ تیرے پر ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں تو ہماری طرف سے بندوں کو ظلمت سے نکالتا جا نور میں لاتا جا اللہ کسے بندے دی ڈیوٹی لاتی ظلمت چکٹ کے کڑنا کی نظی اور بولو یار اللہ نے اور بلی کونے اللہ صدقے جام بھائی توہر سمجھنٹو یار بلی کونے اللہ کڑنا سی انہیں انہیں گو ایک بندہ رکھا ہے جدہ تیاریتہ نازل گیتی ہیں لیکن عام بندہ نہیں اللہ فرماندہ آپ دی ہی وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے وہ ہمارے بندوں میں سے اور میں پتہ کر لگا کڑے کڑے بندے نے شروع تو تقریر سنی ایک سوال نسی اردود پیپر دیئے گئے پیرا گراف کو غور سے پڑھئے اور نیچے دیئے گئے سوالات کے جواب آت دیجئے او دے وچی سوالات کے جواب ہم دے سن ہے نا انشاءاللہ کنیاؤوی قدی نہیں سکیتا سارے ہیں تو سوکھا سارے ہیں تو سوکھا سارجی ہو یوندہ جنگ صاحب کوئی لوگ نہیں سن کرتے اور میں جڑا ہون تک پڑے ہیں تو سی ویہلو میں تو پریشان میں پیانا پیئی او میں پھر گھر پلاتے جڑی میں ہون تک تقریر کیتی ہے جب وچوں کوئی سوال کیتا جائے تو تو ہنو جواب دینا چاہیے دینا چاہیے جنہوں آئی تھے چیتا نہ رہا انہوں ونی کے جا کے چیتا کے میرے جڑے بندے گھدیر دے ویچ چاندے سڑ میں نہیں سنے صدقے جاماں میرے بانی کرو میری تکریر دے اللہ فرماتے ہیں ہم ولی ہیں ہم بندوں کو نکالنا چاہتے ہیں ظلمت سے لے آنا چاہتے ہیں نور میں اس کے لیے ہم سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں ہمارا ایک بندہ ہے ہمارے بندوں میں سے اس پر ہم نے اپنی آیتیں اتا رہی ہیں وہ تمہیں ولی بن کے ولی بن کے ظلمت سے نکالے گا نور میں لے آئے گا میرا مجمع میری پچپن منٹ کی تکریر سن کے اب مجھے جواب دے آپ کو یاد ہے نا وہ بندے آگے نہیں آگے نہیں آگے نہیں یاد جو آپ نے پہلے طریقہ استعمال کیا تھا مجھے بتانے کا آپ دوبارہ کریں گے میں کیسی منو گنجائش دیو تیمہ بندے دسان ایک واری فیر دیو 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 آئی کی گنجائشی اللہم سولی اللہ محمدین یہی آل میں سے محمد ہے وہ یا محمد ہے یا محمد کی آل ہے ان بندوں کے سردار کو محمد کہتے ہیں پوری دنیا دے علامانو پوچھو آئیتاں کدے دلتے اترین بولو بولو مصطفیٰ دے دلتے میں کہا اللہ ایک کامہ اپنے نبی نو دے شدے اور میں تینوں تکلیف میں کہاں منو نہیں کچھ بندے انو ہے انو کی تکلیف نہیں آئیو میں کیا وہ پیان درے میں تُو تے ولی ہے نا تُو تے ولی ہے نا تُو تے ولی ہے ایک کام ولید ہے اللہ فرما دا اللہ نے مُٹھانڈ پا دینا اِنَّا مَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ تُو تُو تے ولی ہے اور دُجھے رسول ولی ہے کے نہیں جو اللہ کی ولایت کو بندوں تک پہنچانے کا سبب بنے اس ولی کو محمد کہتے ہیں چنگا ٹکا کے سواد نہیں آلیا ہے اور یار اللہ ولی ہے نا کرنے بندے ظلمت چونے ساں صدق جامع اور یار اللہ ولی ہے نا انہیں بندے کرنے ساں اس ڈیوٹی کی دیلائی اور یار نبی بھاگ دی تو نبی نو ولی آکھیا سو کرنی آکھیا سو میں بڑا خوبصورت سوال کرنے گا تو انو لطف ہی نہیں جانا اے مولی صاحب اللہ بہدہ ہو ہے کے نہیں لا شریک اللہ بے مثل بے مثال بے نظیر بلم یکلہ مفون آہد اے جدو اللہ نے اپنے تواد محمد روی ولی آکھے ہیں کترے شرکت نہیں ہو گیا بھائی کیا بات ہے دنیا تھا کوئی عالم نہیں ملنے گا لوگ کہتے ہیں یہ شرک نہیں یہ حق ہے یہ شرک نہیں یہ میں کرنا تو ہوں اس جنجار چوں بندیاں عقید ہیں نو گنجنا پا شڑ گیا جیدے کو گڑی ناں چڑ دی ہوئے جنو جاچنا ہوں دی ہوئے گڑی چڑ دی اے کہتے چڑی ہوئے تو دور نو آنجانی کر جاند جیدے کو ناں نہ چڑے اے کہتے دور نو آنجانی کر جاند اے کہتے ہیں تار کے گڑی سارا دھن اور دور اسے دی کر دا رہی دا ہے کہ جیدے بندیاں اپنا عقیدہ سدھا نہیں نا وہ ساڑے عقید ہے جو گنج نہ پا گئی مولا کائنات دارابتن و ہدایت ہے محمد کی ولایت سے اللہ کی ولایت میں شرک نہیں ہوتا اے 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 تسا نہیں سنیا میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ خالق ہے میرے نبی کا مخلوق میں سب سے اول مخلوق میرا نبی ہے نبی فرما دینا اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خالق کیا خالق کیا سب سے پہلے نبی خالق ہوئے ہوئے اللہ وہ ہے جس نے خالق کیا پوری کائنات سے نور محمد اول ہے افضل ہے اکرم ہے مگر خالق وہی ہے بولو 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 خالق وہی ہے اچھا ایک خالق ولی دوسرا مخلوق ہو کے ولی شرک تو نہیں ہو گیا اللہ نے فرمایا مجھے سوڑ کے ولی ماننا شرک ہے مجھ سے پوچھ کے ماننا دین ہے نہیں 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 یہ سوڑ آخری گل کر رہا یہ دا مطلب ہے اللہ تو علاوہ نبی ولی ہوگے بولو بولو اللہ دے دسان نال ہویا ہے نا کوئی شرک ہویا ہے ہونے میں زور نہیں لانا ہونے گالے چھو بسن مولوی تینو خدا دا نائیں یا رام نار سونے چھے اللہ تو نال اللہ تا غیر اللہ تو علاوہ اللہ نہیں تے محمد ولی ہوگیا ہے تے شرک نہیں ہویا تے نا توحید خطرج بھئی ہے یہ علی نالی توحید خطرج بیٹھ صدقے جامعہ ہونے ولی تا ترجمہ میں کر دا ہے کی کی تا ہے ذمہ دار ماں پڑھا دیئے ذمہ داری دی وجہ تا ہے پیو مار دا ہے اب بولو یار ذمہ داری دی وجہ تا ہے پناہ کی گل کر رہے ہیں یہ نبی تے ذمہ داری اللہ دیتی ہے کی تُو ولی بن کے اعلان کر کہ میری ولیت کو مانو والرسولہ اللہ ولی ہے جس کے ذریعے وہ ولیت منواتا ہے اپنی اس کو محمد کہتے ہیں جدو اللہ دی ولیت مصطفیٰ شروع کیتی ہے بند نبی دے دشمن ہو گئے حضرات آخری اعلان سنیے جب تک محمد مصطفیٰ نے اللہ کی ولیت سنانی شروع نہیں کی محمد کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھے چاریس سال بعد قرآن نازل ہویا بولو اے اللہ دے حکامات ہیں اللہ حاکم ہے وہ اپنی حاکمیت منوانا چاہتا ہے وہ حکم دینا چاہتا ہے وہ اسے دے چکون دے دیتے ہیں مصطیلی مانا لکا نہیں ہوتا سود حرام ہے شراب حرام ہے زنا حرام ہے بدبرستی حرام ہے تینین زندہ دفن کرنا حرام ہے جمیں جمیں اپنی اس ولایت نو بندیاں تک نبی تک پہنچایا ہے اگر ری ایکشن آیا ہے ری ایکشن آیا ہے بندے لگے آکھن جلے شراب پیندے سن وہ جوے آرینو آکھن لگے تو آڈے تھے بھی پابندی لگ گئی وہ آڈے تھے بھی لگ گئی جلے بھو تو پوچھ دے سن وہ ساڈے بھی خلاف جے دجا آکھن لگا ساڈے بھی خلاف جے دجا آکھن لگا ساڈے بھی خلاف جے تیسرا آکھن لگا محمد ساڈے بھی خلاف جے اے جن نے یہاں دے سن محمد ساڈے بھی خلاف ہے انہاں چو ایک بندے دا پتر نہیں صد کے سار اٹھاؤ میرے نا جتوں وہ دی ولایت نو پہنچائی ہے نا عرب دیاں بدوان اے ماں محل لان لگے تو پیڑ ہوں دی تجے محمد پرانی محل لان لگے ہوئے دی پرانی محل جہالت دی چڑھی ہوئے تیہاں روشنی بچ لے انہوں پاس تے محل تے لانی بہن دی ہے نا جن نے وہ پرانیاں محل نبی نے لانیاں شروع کی دیا لے نا تے چیخہ نکل گئی انہوں نے مشرکہ دیا تے ہتھی پہنڈ آئے نے بائی کاٹ کرانگے موڑیاں بچھاوانگے توے کٹ آنگے مار دیاں گے قتل کر دیاں گے روڑا بن گئے جن میں ایک مجمع نکٹھے کر کے اللہ کی ولایت کو محمد نے واضح نہیں لفظ بدلنا اللہ کی ولایت کو محمد نے ولی بن کے نافذ کرنے کا اعلان کیا ری ایکشن آیا نبی کی ذاتی لڑائی نہیں تھی اللہ کی ولایت کو پہنچانے والے ولی کو محمد کہتے ہیں جب نبی نے اللہ کی ولایت کا اعلان کیا ری ایکشن آیا دشمنی بڑھی نبی نے قوم کے تیور دیکھ کے کہا ایتروں میں کیا گئے دیکھ لو ہون ٹھیک جی ویگنا پیچھے آرام لکھیا ہون آرام ہی آو گے کو راضی ہو آرام نہ آیا جی آرام نہ سارے ریکھ لیں منہ کنٹہ ہویا ہے میں نو آن دے ہاں بھئی درو بیکھو تو بندے آو درو بین دے سنٹوارڈی محبہ بسم اللہ جناب لاؤ جناب تشریف لے آئے تے ایک کنٹہ تے تین منٹ ہو گئے میں نو پڑ دیا ٹیم نہ لی آگئے نے میرا ہاں ٹیم نہ لی آگئے نہیں بڑا انتظار ہے تو آرام بسم کے لئے ہن بے پیسے ٹیم نگر نگر گلی گلی ہن تو آڈے علم چو پہلی گلتے ہیں ان جائے دیئے کہ مسائب انہوں نے ذمین ہے ٹھیک ہے ہن میں فضائل تے چھٹنے لگا وسیم صاحب اتھے بھی بیہ سکتے سان اتھے بھی بیہ سکتے سان آئیتھے بھی بیہ سکتے سان این میرے پیچھے بیٹھے نے تاکہ بندے سارے میں نو ایک آئیتھے بھین دے فیرے تو ساوے کھڑا ہوئی تو انہوں پیچھے بیٹھے رہے ہیں وہ فرما دنے پر میری بھی تو آڈی توجہ ہوئی تو آڈی بھی تو آڈی توجہ ہوگئی میں انہوں نے مومنین دا اس خاص مقامت شکریہ دا کرنا جنہاں رمضان المبارک میں انہوں مسجد کوفہ جان دی اجازت دے دی جنہاں اجازت دے دی تھی میں انہوں نے سلام پیش کر اور جنہاں مشورہ تو سان دیتا سی کہ پاویں او کھا ہوئے ہیں انہوں نے کہنے لگے ایک وری آزان فجر دی جنہاں ہوں دی ہے نا جی شب شہادت او مولا دی زری نو ہاتھ پا کے سنی او میں تو آڈی میربانی ہے تو ساکھ کمال مشورہ دیتا ہے تو میں اتھا ہی سنی ہے اور روحانیت اجازت اندر ہے شکریہ نو قبول کیتا جیتے میں اپنی تقریر مکمل کرا لیکن تھوڑا آج دورانہ پیانتا ہوں پورے مومنین تھا وری صاحب تو پہلا کون ہے اے صدقہ جامعہ دا مطلب ہے تیان نار سوئے اللہ اپنے منن والیاں نو ظلمت چکڑنا چاہتا ہے نورے چے لیونا چاہتا ہے وہ تا طریقہ اللہ نے کی بنایا کدی بلایتا اعلان کیتا ہے محمد مصطفیٰ سرکار دی بلا جنہوں نبی نے اللہ دی اس ولایت نو پہنچان واسطے اعلان کیتا ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلہ کہو اللہ کے سوائے عبادت کے قابل کوئی نہیں اس ہی نہ اللہ دی ولایت نبی نے جو ہی ولایت الہی کا اعلان کیا اللہ تے دستہ نہیں سی بندے نبی دی اتھی پیندی کوشش کر لگے فوراں اس ولی کے ولی نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے صدقہ جامعہ تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے مولویاں کیلئے ایک نو یا دس سال کا بچہ اٹھا لہوئی مولوی علی نے بچہ کہہ کہ تُو راضی ہو جا علی فیر وی علی ہے اگر لگتے نے اس نے کہا میری ٹانگیں پتلی ہیں میرا قادر چھوٹا ہے مولوی جدو علی اٹھے نے اسی داکھ علی اٹھے نے تانگیں پتلی ہیں کنیاں پتلی ہیں سن اینیاں کو ٹھیک نہیں اینیاں جتھے مولوی تو راضی ہونے کر لے کسر کنیاں کو کرنی ہے کٹالا ہے اچھا باقی سارے دو راضی ہونے راضی ہونے اٹھے پھر بھی علی مولوی جزای چھوٹا 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 اچھا حضرت تلی کی تانگیں پتلی تھی اچھا حضرت تلی دیا پتلیاں ایتھوں ایتھے کر لے ایتھو ایتھے کر لے دماغ جی کرنی ہے نا جنیاں کرنی یا نہیں کرنے اے پتلیاں ہو گئی ہیں جنیاں موٹیاں کرنی یا نہیں کرنے قرآن کھڑ لے تو میرے دو بے آتھنے اتنے ذمہ دار دوست میں ریکورڈ بیٹھے لیں اے پامے پتلیاں سانا کسے میدان چ добрیاں نہیں اے پامے کسے دیا کٹیاں موٹیاں سانا کسے میدان چھوٹا چھوٹا نبی نے فرما تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے عالیت کی بلیت کیئی اِنَّا مَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ عَمَلُ لَذِينَ يُقِيمُ الْصَلَادَ وَيُوْتُونَ زَقَاطِ وہ ہمرا کے ان کن رکوع زکاة دیتی ہے اسے نہیں یعنی دس سال دا اٹھکے انداز ہی آنا ناسے رکا یا رسول اللہ وہ ولی بھی دیکھ رہا تھا یہ ولی بھی دیکھ رہا تھا یا ولی نے کہا نا میں تیری مدد کروں گا اس کے دشمنوں سے بھی نپٹ لوں گا تیرے دشمنوں سے بھی نپٹ لوں گا علین اس حد کے بندیال مو کر کے نبی فرماندل لوگو یہ صرف میرا بھائی نہیں میرا ولی ہے حضرات آخری اعلان سنیے جو ولایت بندوں کو ظلمت سے نکال کے نور میں لے آئے اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اگلا سواد کسا نہیں لیا حضرات پہلا ولی اللہ ہے اس کی ولایت کو اس کی ولایت ہے لا الہ الا اللہ جو اس کی ولایت کو پہنچائے اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صدقے جا میں آہون سارے تیار ہوئے آہون میں گرم لوئے تھے لگا تھوڑی ایمان دی ساتھ لان آئی تھے میں چھڑن لگا جدو اللہ دے دشمن قرآن دے دشمن جبریل دے دشمن نبی دیتھی پہنے نبی دا بھائی کارڈ کی تھے نبی دی چار پہی تک آئے نے نبی نو میدانج کہہ لیا نے جنہیں نبی نو اکھینہ تیرے نیڑے کسے لوں نہ ہون دے آنگا انہوں ہون دنے ولایت ہے یعنی صدقے جا میں آسمان سے آنے والی ولایت کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جو اس کو پہنچائے اسے محمد اور رسول اللہ کہتے ہیں جو اللہ اور محمد کی ولایت کو بچائے اسے علی اور بھائیتے ہیں سبحانہ سبحانہ محضرت سامین خان سامنبر پہ پہنچ پہ تری جون کو شاہ جمال مولا علی کا چیلم ہے تری جون